رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور وہ رغبت اور محبت رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر چکے ہیں ہماری زندگی میں ڈسپلین اور سکون لانے کے ساتھ ساتھ رحمت برکت اور مغفرت بھی ساتھ لیے ماہ رمضان آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے زندگی کی دھوپ چھاؤں کو ایک طرف کرتے ہوئے خود کو رمضان کے لیے تیار کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جائیں کرنے کا کام حدیث کو توجہ سے سنیے گا حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا منبر لاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سیری پر چڑھے تو فرمایا آمین جب دوسری سیری چڑھے تو فرمایا آمین اور جب تیسری سیری چڑھے تو فرمایا آمین جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرید علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا اس کے جواب میں میں نے آمین کہی پھر جب دوسری سیری پر چڑھا تو جبرید علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے اس کے جواب میں آمین کہا پھر جب تیسری سیری چڑھا تو جبرید علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھراپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لئے بھی ہلاکت ہو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین اب ذرا سوچئے دعا کرنے والے کون ہیں فرشتوں کے سردار جبریل امین اور آمین کہنے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا اور بھرپور امید ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں ہلاکت سے بچنے کی تفیق دے اور تقویٰ نصیب فرمائیں آمین سو مامین رمضان کا استقبال کیسے کریں علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے استقبال رمضان کے لئے کسی خاص چیز کا علم نہیں سوائے اس کے کہ ایک مسلمان انتہائی فرحت و انبسات اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کے زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ وہ برچر کر نیک عمال کر سکیں شیخ ابن عصیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ فراخی دل نفس کے اتمنان اور نیکیاں کرنے اور گناہ چھوڑنے کے عظم کے ساتھ ساتھ رمضان کا استقبال کرے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں برکتیں نعمتیں سے مٹنے کی تفیق اتا فرمائے اور اللہ اور اس کا محبوب ہم سے دنیا اور آخرت کے لئے راضی ہو جائیں آمین سم آمین